ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ایک لیمشیا کے دوران جو فیٹس آ جاتے ہیں ہم آج اس کے مطلق بات کریں گے تو اس کے جو ہیں یہ مختلف نیمز ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس کے جو نیمز ہیں اس میں جو پہلا والا سٹیج ہے پہلا سٹیج جو اس میں ہوتا ہے پری منٹری سٹیج ہوتا ہے اس میں دوسرا سٹیج ٹانک سٹیج ہوتا ہے اور تیسرا سٹیج کلانک سٹیج ہوتا ہے اور چوتھا سٹیج ہوتا ہے چوتھا کاما ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ چلیں ویڈیو کو اب بقاعدہ طور پر سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ جو پری منٹری سٹیج ہے اس میں ہونے والا جو کلونشن ہوتا ہے جو دورہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ مقتصر مدد کا ہوتا ہے اور اس کا دورانیاں کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے دس سے لے کے پچیس سیکنڈ تک کا یعنی کہ یہ آدھے منٹ کا بھی نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے لیکن اس دورے میں جو اس میں اس فیٹس میں کیا ہوتا ہے شدید مریضہ کو کیا ہوتی ہے بے قراری بے چینی ہوتی ہے اور جب فیٹس آتا ہے تو اس میں اس کی آنکھوں کی حرکات جوتی ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں صحیح ہے اور جو ہے اس میں سر کی پوزیشن مریضہ ایک ہی طرف کر لیتی ہے اور چہرے کے ازلات میں پھڑکن آ جاتی ہے یعنی پھڑ پھڑانے شروع ہو جاتے ہیں پھر سیکنڈ آ جاتی ہے ٹانک سٹیج تو سٹوڈنٹ ٹانک سٹیج جو ہوتا ہے اس حالت میں جو کنویشن کا دورانیا ہے یہ ہوتا ہے دس سے لے کے پچیس سیکنڈ تک کا اتنا ہی دورانیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں سائن کیا آ جاتے ہیں اس میں مریض کے جسم میں جو ہے وہ ایک اکڑن سی پیدا ہو جاتی ہے بلکل مریض اپنے جسم کو کڑا لیتی ہے اور جسم ایسے کمان کی طرح ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے اور ازلات جو ہوتے ہیں وہ کھچاؤ ان میں بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے ازلات میں سختی آ جاتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو فیٹس کے دوران پکڑ لے تو بہت مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے چھوڑتی رہیں پھر ڈائیافرام میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں جو ہے وہ مریضہ کو کافی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مریضہ اس میں کیا کر لیتی ہے کہ دانت اپنے بہت زور سے بھینچ لیتی ہے اور آنکھیں جس طرف کو دیکھ رہی چھت کی طرف اگر دیکھ رہی تو اسی طرف دیکھتی رہتی اس کی آنکھیں وہی پر کیا ہو جاتی ہیں پتھر آ جاتی ہیں پھر آ جاتی ہے تھرڈ سٹیج یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کلونک سٹیج اس حالت میں جو دورہ پڑتا ہے جو اس کا دورانیاں ہوتا ہے سٹوڈنٹ اس کلونک مرشن کا اس فیٹس کا یہ ہوتا ہے ساٹھ سے لے کے نائنٹی تک نائنٹی سیکنڈ تک کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک منٹ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ منٹ کا تقریب ہے اور یہ زیادہ مریض کی حالت کو خراب کر دیتا ہے موہ سے کیا جھاگانا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے ایک کنٹینیو ایک جھاگ سی اکرال سی بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رہتی ہے کنٹینیو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سکشن کی بہت زیادہ مریض کو ضرورت ہوتی ہے مریضہ کو سکشن کنٹینیو کی جاتی ہے اور مریضہ کا مو ایک دم کیا اچھتا سرکھ ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے کہ یہ مریضہ مکمل طور پر اب کیا ہو جاتی ہے بے ہوشی کے عالم میں ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اس کی سانس چوتی ہے وہ بگڑنی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ خطرناک حالت ہے بہت زیادہ یہ خطرناک حالت میں مریضہ چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے کومہ کی کنٹینیو یہ سب سے سنجیدہ حالت ہوتی ہے کیونکہ اس میں مریضہ کے اوپر مکمل طور پر بے ہوشی تاری ہوتی ہے اور اس میں ایسو بھی ہوتا ہے یعنی سانس لینے میں پرامبلم ہو رہی ہوتی ہے اور جو مریضہ کی حالت ہوتی ہے وہ بہت ہی خطرناک حالت تک خراب ہو جاتی ہے اور اس کا جو درانیاں ہوتا ہے یہ کچھ گھنٹے بھی ہو سکتا ہے کئی گھنٹے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ دن بھی ہو سکتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ جو سٹیجیز ہیں چاروں یہ ایکزیم میں ایم سی کیوز میں بھی اکثر سٹوڈنٹ سے پوچھ لیے جاتے ہیں اور کبھی سبجیکٹیو میں بھی اس پر شارٹ نوٹ آ جاتا ہے کہ ایکلیمشیا کے کلویجن کے جو سٹیجیز ہیں ان کے بارے میں لکھیں یا بتائیں اور کبھی کبھار ایکزیمینرز بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کافی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے تو آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سٹوڈنٹ چینل کو بھی سرسکرائب کریں تاکہ آپ میری ہر آنے واری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے تینکیو سٹوڈنٹ ووچ کرنے کے لیے